اسلام علیکم سے میں ڈانیس ڈپال ڈنز ڈیسٹرک بیہار سے میرا سوال یہ ہے تھی ادھر ٹھوئی مسوارہ اپنے طلاب میں مشلیہ چھوڑتا ہے اور بارس بہت ہونے کی وجہ سے اسٹی مشلیہ لوڈوں تھی کھیٹوں میں پھیل جاتی ہے اور وہ انہیں پھیلنے سے تیسی جڑیے سے روٹا نہیں ہے کیونکہ ہر سال ہی ہوتا ہے تھی بارس ٹم ہونے پر اسٹی مشلیہ پھر اسٹے طلاب میں واپس آ جاتی ہے یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں گوپال گنج بیہار سے سوال کر رہے ہیں ان کا پوچھنا یہ ہے کہ ان کے ہاں کسی نے طلاب میں مشلیہ پال کے رکھی ہیں اور جب بارش ہوتی ہے تو آس پاس کے جو کھیٹ ہیں پانی جو بھر جاتا ہے تو مشلیہ ان کھیٹوں میں چلی جاتی ہیں بھائی صاحب کا کہنا ہے کہ جب وہ مشلیہ ہماری کھیٹ میں آ جائیں تو ہم نے پکڑ سکتے کی نہیں حالانکہ ساتھ میں یہ بھی ازاد کر رہے ہیں کہ جیسے پانی کم ہوتا ہے تو وہ مشلیہ واپس اس طلاب میں چلی جاتی ہیں تو ان کا کہنا ہے کہ بارش کے وجہ سے جو مشلیہ ان کے طلاب میں آ جاتی ہیں ان کو پکڑ سکتے ہیں کی نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی آپ اس کو نہیں پکڑ سکتے ہیں وہ آپ کی مشلی تھوڑی ہے کسی اور کی مشلی ہے اور کسی وجہ سے آپ کے کھیٹ میں آ رہی ہو بھی بارش کی وجہ سے جو کسی کے بس میں نہیں ہے قدرتی چیز ہے اور یہ بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ بعد میں واپس چلی جاتی ہے تو کچھ دیر کیلئے بارش کی وجہ سے اگر وہ آپ کی گھر آگے اس کا مطلب نہیں کہ آپ اس کو پکڑ لیں گے کسی نے بکریاں پال کے رکھی ہیں اب وہ کہیں بکریوں کا جھن لے کے جا رہا تھا بارش ہونے لگی اب بکریاں بھاگ کے کسی کے گھر میں چلے گئے تو اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ وہ کہہ دے کہ نہیں میرے گھر میں آگے اس لئے اب میری ہے کسی وجہ سے کوئی بھی چیز آپ کے گھر میں آپ کے ایریے میں آپ کے زمین میں آ جا رہی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کے مالک بن گئے آپ اس کو لے سکتے ہیں اگر ان چیزوں سے آپ کو کوئی نقصان پہنچتا ہے اس کو لے کے آپ بات کر سکتے ہیں اس کو ایشو بنا سکتے ہیں اس کا کیا کریں لیکن کوئی بھی جانور کوئی بھی چیز کسی اور کی ہے اور آپ کی گھر میں اتفاق سے آگئی آپ کے زمین میں آگئی تو آپ اس پہ قبضہ نہیں کر سکتے ہیں خاص طور سے اس مسئلہ میں جس میں آپ بہت عوازے طور پر کہہ رہے ہیں کہ مشریعہ اسی کی ہیں اور بعد میں اسی طالب میں چلی بھی جاتی ہے ہاں کہیں ایسا ہوتا ہے بہت بڑا طالب بہت بڑا کھیت ہے چاروں طرف مشلیاں مشلیاں ہیں کوئی تمیز نہیں رہے گی کون مشلی کس کی ہے تو ایک الگ بات تھی اس پہ غور کرنے کی ضرورت تھی کیا اس کی صورتحال ہے لیکن آپ نے جو شکل بطلائی ہے اس میں تو کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ ان مشلیوں کو پکڑ لیں اس لئے صاحبِ طالب کیوں مشلیاں ہیں وہیں ان کا مالک ہے آپ کو انہیں نہیں پکڑنا چاہیے اور میں دیکھیں کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں